تمام تر ایجوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ازادی کو 75 یئر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس موقع پر وزیب آزم شاہباز شبیف کی طرف سے ایک سکولرشپ پرگرام کا اعلان کیا گیا ہے جس کا نام 75 نیشنل ٹاپ ٹیلنٹ سکولرشپ پرگرام ہے یہ سکولرشپ سبیف ایم ایس اوی پی ایچ ڈی پرگرام کے سٹوڈنٹس کے لئے ہے یعنی کہ اس سکولرشپ میں سبیف ایم ایس اوی پی ایچ ڈی پرگرام کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بی ایس پرگرام کے سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے ہیں میٹرک کے سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے ہیں انٹر ایمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سکولرشپ کا الیجیبیلیٹی کپائیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی اور ایج کے نیشنلیٹی ہولڈر ہیں جو پاکستان اور ایج کے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے ٹاپ پچیس رینگڈ یونیویسٹیز میں ایڈمیشن لیا ہو یعنی کہ جو کیو ایس ٹائمز ہیر ایڈوکیشن کے مطابق ٹاپ جو ٹونٹی فائیو یونیویسٹیز ہیں ان میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہو کسی یونیویسٹی میں اور صرف سیلیکٹڈ سبجیکٹس میں یعنی کہ جو ایس ٹی کی طرف سے اناؤنس کے گئے ہیں ان سبجیکٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو تو اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ کی کوالیفکیشن ایم ایس کے لیے جو ہے بی ایس ہونی چاہیے بی ہی ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ ماسٹب ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی مساوی کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور یاد رہے ہیں کہ آپ کی سکسٹین یاب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے چاہیے آپ نے بی ایس کی ہوئی ہے بی ای کی ہوئی ہے ماسٹب کی ہوئی ہے تو جو بھی آپ نے کوالیفکیشن کی ہوئی ہے آپ کی سکسٹین یاب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ نے ایم ایس ایم فل ایم ای یا اس کے علاوہ کوئی مساوی کوالیفکیشن کی ہو اور اس میں آپ کی ایٹین یاب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے یعنی کہ 58 سالہ تعلیم آپ کی مکمل ہونی چاہیے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سبیف 1 GVN کے سٹورڈنٹس اپلائی کاف سکتے ہیں یعنی کہ جن کے academic qualification میں 1 GVN ہے اس میں 2 GVN والے سٹورڈنٹس اپلائی نہیں کاف سکتے اور TEL GVN والے سٹورڈنٹس اپلائی نہیں کاف سکتے جن سٹورڈنٹس کی 1 GVN ہے سبیف وہی سٹورڈنٹس اپلائی کاف سکتے ہیں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی مطالقہ ڈگری ہے اس میں آپ کی 3 سی جی پی ہونی چاہیے اگر آپ کی ٹوٹل 4 سی جی پی ہے تو اس میں آپ کی 3 سی جی پی ہونی چاہیے اور اگر آپ کی 5 سی جی پی ہے تو اس میں آپ کی 3.75 سی جی پی ہونی چاہیے اگر سمیسٹر سسٹم ہے اگر اینوال سسٹم ہے یعنی کہ سالانہ سسٹم ہوتا ہے کچھ یونیورسٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا سمیسٹر سال کا ہوتا ہے لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا سمیسٹر چائی منت کا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کی اگر اینول سسٹم ہے تو پھر آپ کی فرس ڈیوین ہونی چاہیے اگر سمیسٹر سسٹم ہے تو پھر آپ کی فوج میں سے جو ہے 3 سی جی پی اگر 5 سی جی پی ہے تو اس میں آپ کی 3.75 سی جی پی ہونی چاہیے اس کے بعد ایج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو ایج ہے یہ کتنی ہونی چاہیے تو سٹوڈنٹ سے یاد رہے کہ اگر آپ کسی پبلک سیکٹر انسٹیٹوشن میں جاب کر رہے ہیں یعنی کہ کسی پبلک سیکٹر اورگنائزیشن میں یا اس کے لئے انسٹیٹوشن میں آپ امپلائے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو ایج ہے یہ 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے 40 سال سے کم یا آپ کی 40 سال تک ہونی چاہیے یہ 40 سال سے زیادہ ایج نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لئے اگر آپ کی کوئی بھی جاب نہیں ہے اور آپ نے 16 ایک کالیفیکشن کمپلیٹ کر لی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کی جو age ہے یہ 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ 35 سال سے زیادہ والے students apply نہیں کر سکتے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ students must not be availing any other scholarship یعنی کہ اس scholarship کے ساتھ آپ کوئی بھی scholarship حاصل نہ کر رہے ہوں اگر آپ scholarship کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی scholarship avail نہ کر رہے ہوں اگر آپ نے کوئی scholarship حاصل کی ہوئی ہے اور آپ continuously آپ کی granted ہے تو پھر اس صورت میں پھر آپ scholarship کے لئے ineligible ہوں گے اور آپ apply نہیں کر سکتے اس کے بعد بات کریں کہ apply کی اس طرح کرنا ہے تو hc کی ویب سیٹ سے آپ نے online apply کرنا ہوگا eportal.hc.gov.p کے پر اور apply کرنے کی جو application fees ہوگی یہ 700 روپیز ہوگی 700 روپیز آپ کو pay کرنا ہوں گے جو کہ application fee ہوگی یاد رہے کہ students apply کرنے کی آخری طابق 21 مارچ 2023 ہے اور آپ کے پاس کافی زیادہ time ہے 21 مارچ 2023 تک آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ hc کی طرف سے selected subject سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے subject میں آپ نے admission لیا ہو تو ان میں شامل ہیں اگر بھی culture and veterinary sciences artificial intelligence information technology biotechnology and bioinformatics cyber security information technology data science information technology hydrology and water resource management civil engineering international law social sciences اس کے بعد peace and conflict studies social sciences renewable energy electrical engineering satellite and aerospace aerospace engineering اس کے بعد urban planning and development development economics social sciences اس کے بعد disaster and risk management engineering and emerging sciences international relation یعنی کہ آئی آر public administration and management اس کے بعد education اور اس کے بعد business administration and management تو ان پر پرگرام میں آپ نے admission لیا ہو اور یہاں آپ 2022 اور 2030 کی پچیس top ranked universities دیکھ سکتے ہیں universities کی آپ list یہاں پر دیکھتے جائیں کہ کون کون سی universities ان میں شامل ہیں جو کہ top 25 qs ranked universities ہیں qs times have education کے مطابق جو top 25 ہیں سب انہی universities میں آپ نے admission لیا ہو اس کے بعد بات کریں کہ students apply آپ کہاں سے کریں گے تو hc website پر آنا ہوگا جس لنک آپ description میں مل جائے گا آپ وہاں سے open کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے apply online now کے option پر کلک کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج open ہو جائے گا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے register option پر klik کرنا ہوگا یہاں پر آپ sign in نہیں کرنا sign up کرنا ہے اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ سائن in کریں گے اور پھر اپلکیشن کو پر سیڈ کریں گے scholarship کے حوالے سے مزید ڈیٹیل یا رہنمائی کے لیے آپ سے کبین پر دی گئی ایمیل آئی ڈی یا فون نمبر کے تھروں یو ای نمبر کے تھروں ڈیریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں